اور چند دن پہلے جو عساق ڈار نے تنقید کی تھی اس پر عمران خان نے عساق ڈار کو عطیہ کرنے والی رقم واپس کرنے کا اعلان کر دیا ہے ناچی جیو نیوز کے پروگرام مقابل میں روف کلاسرا نے عمران خان کی توجہ اس معاملے کی جان مفضل کرائی تھی روف کلاسرا نے اپنی جیب سے رقم واپس کرنے کی پیش کش بھی کی تھی وزیر خزانہ عساق ڈار نے اپنی پریس کانفرس میں شوکت خانم اسپطال کو پیسہ عطیہ دینے کا ذکر کر گے عمران خان پر کڑی تنقید کی تھی جس پر آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے عساق ڈار کی جانب سے شوکت خانم اسپطال کو بطور عطیہ دیجانے والی رقم واپس کرنے کا اعلان کر دیا ہے جو عمران خان کہتا تھا اس میں سے نکلیں گے فلیٹس کے پیسے میں نے ان کو ایک پیسے کا حساب ریکنسائل کروا دیا یہ ہے وہ بات جو وزیر خزانہ عساق ڈار نے اُس دن کہی جب وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر واپس آئے تھے نائنٹی تھری میں جب میں لاہور چیمبر کا پریزنٹ تھا جب میں نے انویسپنٹ بورڈ سے ریزائن کیا تو یہ میرے دفتر میں آئے کرتے تھے میرے ذاتی دفتر میں بھی ہے لاہور چیمبر کے دفتر میں بھی میرے جو دو بیٹے ہیں یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے انتظار کیا کرتے تھے اور میں اللہ کے راستے میں اگر کچھ دیتا تھا ڈونیشن یا زکاة تو میں ان پر کوئی احسان نہیں کرتا تھا وہ میری اور اللہ تعالی کے درمیان ہے اس حق ڈار کی یہ بات عمران خان سمیت کسی کو بھی پسند نہیں آئی پاکستان میں کم و بیش ہر شخص نے اس حق ڈار کس بات پر تنقید کی تھی اسی لیے عمران خان نے نتیہ گلی میں گفتگو کرتے ہوئے شوکت خانم سے کہا کہ وہ پیسے واپس کر دی ساگ ڈار نے کہا ہے کہ میں اس کے پتہ نہیں دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا کوئی ڈونیشن لینے کے لیے آپ ایک جھوٹے آدمی ہیں میں نے کبھی آپ سے ڈونیشن مانگی نہیں آپ نے مجھے کوئی ایک چیک دیا تھا ڈونیشن کا تو جو آپ نے جو پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے دیئے ہیں میں تو شوکت خانم کو کہوں گا کہ آپ کے موں کے اوپر ماریں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے ہے امران خان کے اعلان سے ایک روز پہلے نائٹی ٹو نیوز کے پروگرام مقابل میں تجزیہ کار راؤف کلاسرا نے امران خان کی توجہ اس طرف دلائی تھی جتنا عساق ڈار صاحب یا ان کے بیٹے نے یہ ڈونیشن دیا تھا کینسر ہسپیٹل کو یا تو امران خان صاحب اپنے ہسپیٹل والوں کو کہیں چیک بنا کے ان کو واپس کریں سار تھینکیو ویری مچ آپ نے اگر میری ذات کے لیے دیا تھا میرا موں دیکھ کے دیا تھا تو یہ حضور واپس نے اپنے پیسے آیا یا اگر آپ نے اللہ کی خشنودی کے لیے یا آپ نے غریب لوگوں کو علاج کے نام پہ دیا تھا تو پھر تو ٹھیک تھا لیکن اب آپ نے میرے اوپر ذاتی حسان کیا تھا یہ پیسے واپے